یہ ریسلرز بلکل پاگل ہوتے ہیں ڈبلیو ڈبلیو ای رنگ میں اتنے خطرناک جانور جس میں شیر بھی تھے کون لاتا ہے بھلا لیکن ماضی میں کچھ ریسلرز نے ڈبلیو ڈبلیو ای رنگ میں خطرناک جانوروں کے ساتھ کھیل کھیلے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ایسے جنگلی جانوروں کو اپنے دوستوں کے ساتھ بابلو ٹی وی پر ایک بار پھر سے خوش آمدید میں آپ کا ہسٹ آتش خان نمبر فائف یہ بگ جوش ریسلر 1991 میں بھالووں کے ساتھ رنگ سائٹ پر انٹری مارتا ہے اب بھالو کتنا خطرناک جانور ہوتا ہے یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا لیکن یہ ڈبلیو ڈبلیو ای ہسٹری کی ایک بڑی چول تھی جو بگ جوش کے ہاتھوں لگی خیر آگے چلتے ہیں نمبر فور ایرک روون کا جانور جی ہاں ایرک کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک جانور ہوتا تھا لیکن کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ آخر کون سا جانور ہے مگر پھر سال 2020 میں انہوں نے پوٹلی سے اپنا جانور باہر نکالا تو وہ تھی ایک خطرناک قسم کی مکڑی یہ خطرناک مکڑی ایرک کی دوست تھی لیکن جلد ہی یہ قتل بھی ہو گئی تھی اس کی موت تب ہوئی جب ایرک ڈریو میکلنٹائر کی دھولائی کرتے ہیں تو غصے میں آ کر ڈریو سٹیل سٹیر سے اس کی مکڑی پر وار کرتے ہیں اور اس مسہوم کی جان مفت میں لے لیتے ہیں نمبر ثری روبرٹ سنیک روبرٹ ہمیشہ اپنے سنیک کے ساتھ ہی رہتے تھے اور بعض اوقات تو اسے رنگ میں بھی لے آتے لیکن 1991 میں اس نے کچھ ایسا کیا جو پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا اس دن اس کی فائٹ رینڈی سیویج کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے تو اس پاگر کے بچے نے رینڈی پر اپنا سامپ چھوڑ دیا اب رینڈی کی حالت تو پتلی ہو گئی اور فوراں میڈیکل ٹیم آ کر اسے لے گئی نمبر دو روبرٹ کے سنیک کو لگام ڈالنے اب سٹیم بوٹ آ گئے روبرٹ خود سے بھی زیادہ اپنے سامپ پر بھروسہ کرتا تھا اور سٹیم بوٹ نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا اور روبرٹ سنیک کو چیلنج کر دیا کہ تمہارا سنیک اگر اتنا ہی پاورفول ہے تو اس کی فائٹ میرے ساتھ کرو یعنی میرے جانور مگرمچ کے ساتھ اب روبرٹ سنیک راضی ہو گیا تو دونوں نے رنگ میں اپنے اپنے جانور اتار دئے اور سٹیم بوٹ کی مگرمچ تو روبرٹ کے سامپ کو کھانے کے لیے دھوڑے بس پھر روبرٹ کا سامپ ڈر گیا اور سٹیم بوٹ نے یہ میچ جیت لیا نمبر ون بھالوان کے ساتھ انٹری ماری تو پھر بھی سمجھ آتا تھا لیکن اس سنکی نے تو شیر یعنی ٹائگر کے ساتھ انٹری مار کر سب فینس کو بھی ڈرا دیا اب اس بندے کی اکل آپ ذرا چیک کریں خیر اس بیوکوف کا نام سکوٹ سٹینر ہے اس نے یہ حرکت اکٹوبر دو ہزار میں کری تھی جب اس کا میچ ہونے والا تھا تو اس نے سب کو ڈرانے کے لیے ٹائگر کا جوز کیا اس بندے نے ساری لیمٹس کر دی تھی اور ڈیو 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 ہسٹری میں وہ کام کیا جو پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا کیا یہ تھی ڈیو 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 ہسٹری کی کچھ پاگلپندیاں لیکن یہ زیادہ عرصہ نہیں چلی یہ صرف نائنٹینز میں ہی ہوا کرتی تھی اور پھر اگلی سینچری میں خطرناک قسم کے جنوروں پر پابندی لگا دی گئی تھی اور ویسے بھی آج کر کے فینس تو کچھ زیادہ ہی ڈرپوک آ رہی ہیں تو ایسی چیزوں کو وہ برداشت نہیں کر پاتے اب اسی کے ساتھ آپ ہمیں بھی دیں اجازت ہماری ملاقاتوں کی کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو جدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن پر رازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے